ہلو ویورز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوپر دیکھا ہوگا کہ کافی سارے یہ مسئلہ مسائل چل رہے تھے تو مجھے یہ سب دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگا کہ کوکنگ بشربانہ، امبر ناز، اوفیشل اور سوئیٹی دیلوہری یہ سب جو چل رہا تھا ان کی فیملی کا مسئلہ ان کی فیملی کا مہتر تھا تو ان کو چاہیے تھا اپنے آپ میں سلجھاتے لیکن یہ سب بلکل اچھا نہیں لگا مجھے بھلے جس کی بھی غلطی ہو یہ اللہ بہتر چانتا ہے کہ کس کی غلطی ہے اور کس کی نہیں ہے کون اچھا ہے کون برا ہے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے اور جنہوں نے ریاکشن ٹینل والوں نے اور بھی بہت اچھا کام کیا مزے کا کام کیا اللہ تعالیٰ بس ان لوگوں کو اپنے عذاب سے بچائے یہ ہی کہوں گی سب کو بچا کر رکھے عذاب سے اللہ پاک سب کو نیک عمل کرنے کی ہدایت اور توفیق عدد فرمائے آمین سم آمین بس اس وجہ سے دل خراب ہو گیا تھا ایک دوسرے کے بارے میں الٹا سیدھا لوگ کہہ رہے ہیں یوٹیوب پہ آکر اپنی فیملی میٹوٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں اس طرح سے لڑائی چھگڑے تو بلکل اچھا نہیں لگ رہا تھا میں نے کہا یہ کیا ہے یار یوٹیوب پہ سب اس طرح سے کر رہے ہیں فیملی آپس میں اتنے اچھے سے رہ رہے تھے پیار محبت دکار تھے لیکن ابھی لڑائی چھگڑے یہ سب بلکل مجھے اچھا نہیں لگا تو میرا دل بہت خراب ہوا یہ سب دیکھ کر اور میں نے سوچا کہ میں میں یہ سوچ کر یوٹیوب پہ آئی تھی کہ میں تھوڑی سی محنت کروں گی تھوڑی سی مجبوری بھی ہے اور تھوڑا سا محنت کر کے پیسے کماؤں گی اور بس یہ سوچا تھا میں نے بٹ شوک بھی تھا ایک ولوگنگ کرنے کا شوک اٹھا تھا لیکن یہ سب دیکھ کہ بہت زیادہ دل خراب ہوا اور سمجھ نہیں آیا کہ کیا کروں ولوگنگ مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے یوٹیوب پہ اچھا رہے گا نہیں رہے گا بہت ٹینشن میں تھی بہت مایوس ہو گئی تھی اس وجہ سے میں اتنے دنوں سے ولوگنگ نہیں کر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں یہ اس طرح سے ہوتا ہے فیملی میٹر اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ری ایکشن چینل والے جو عجیب عجیب سے ایک دوسرے پر الزام پتہ نہیں کون سچ ہے کون جھوٹ ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یہ صحیح ہے وہ غلط ہے اس نے سچ کا اس نے جھوٹ کا میں نہیں کہہ رہی کہ کوئی مجھ شبانہ غلط ہے یا میں نہیں کہہ رہی کہ سویٹی جی غلط ہے دونوں میں سے میں کسی کو نہیں جانتی میری کوئی فیملی سے کوئی میٹر نہیں کوئی تعلق نہیں رکھتے تو میں ان کے بارے میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی کہ بھائی کون سا یہ کون غلط ہے یہ میرا اللہ صرف جانتا ہے اور میں ان لوگوں سے یہی بات کہوں گی کہ آپ لوگ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اپنے فیملی میٹر اس طرح سے ڈسکس کرنا چاہیے لوگوں میں بدنامی ہوئی دوسروں کی ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دوسروں کی بیٹی کی عزت نہیں اچھالو کیونکہ بعد میں تم بھی بیٹی رکھتے ہو تو اس وجہ سے یہ بھی غلط ہوا تو میں یہ ہی کہوں گی سب غلط تھے یہ سب بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا یوٹیوب پہ آکر لڑائی جھگڑے فساد یہ سب بالکل اچھی بات نہیں آپ اپنے فیملی میٹر اپنے الگ سے بیٹھ کر ڈسکس کر لیتے تو اچھا ہوتا تو بس یہی وجہ ہے کہ میرا دل ٹھوڑیا تھا میں نے کہا تھا میں بلاغنگ لاغنگ نہیں کروں گی مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا ہے اور بس اس وجہ سے تھوڑی سی خیر بس چھوڑے آپ کیا کہ سکتے ہیں لوگوں کو بس سمجھائی سکتے ہیں کہ اللہ اللہ سے دعا یہ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں برے لوگوں سے بچا کر رکھے بس یہی دعا کر سکتے ہیں اور آج اتنے دنوں بعد میں لاغنگ کر رہی ہوں آپ سب سے امید ہے کہ آپ سب میرے 길ے میں ویڈیو کو لائک کریں گے اور میرے چانل کو سبسکرائب ضرور کریں گے کیونکہ آپ لوگوں سے مجھے ہوسلا ملتا ہے آپ لوگ مجھے سبسکرائب کریں گے تو مجھے ہوسلا ملے گا تو پھر میں آگے اور ویڈیوز بنا کر اور ویلاغنگ کر سکوں گی اور آپ لوگ سے ویڈیو اچھے چھے شیئر کر سکوں گی اپنی روٹین شیئر کر سکوں گی تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سینڈوچ بنا رہتی میں شام کا وقت ہے چلو کچھ کھانے کا دل کر رہا تھا بچوں کے لیے بھی چلو سینڈویٹ بنا لیتے ہیں تو ادھر کیچپ مانگایا ہے تو عجیب کیچپ کا حال کیچپ لگ رہا تھا ساوس ہے کوئی چٹنی ٹائپ پتلی پتلی مجھے بالکل پسند نہیں آیا میں نے بس ایسی بنا دیا کیچپ کا ذائقہ بھی اچھا نہیں تھا اج کل اتنی زیادہ کیا بولوں بس گالی نہیں دینا چاہتی بس یہ کہ ایک جو کہتے ہیں نا حرام کوری ایک ورڈ ہے بس آج کے لیے ہی ہوا ہے اپنا نفع دیکھتے ہیں دوسروں کا نقصان کر دیتے ہیں تو بس کیچپ وگیرہ مانگایا میں نے کہا چلو ابھی کہاں جاؤں گی لانے چلو دس روپے کا کیچپ مانگا لے جو دس کے ساشے تو میں نے مانگایا تو اتنا عجیب طرح کا نکلا مجھے تو کھانے کا دل بھی نہیں کر رہا تھا اور میں نے اسی ہی کباب فرائی کر لیا تھا ہنڈا فرائی کیا تھا اور رکھی رہا پیاز یہ سب کرٹنگ کر لیا تھا اور میں نے سب کو کیچپ آیا مانگویس سے مکس کر کے اس کو ڈبل روٹی پر لگا کر کیچپ لگا کر اوپر سے وہ لگا کر کباب رکھ دیا پیاز رکھ دیا اور اس کو ہلکا سا سیکھ کر پھر ہم نے چائے پی کباب کھائیں تو بس یہ شام کی روٹین تھی دل چاہ رہا تھا تو اسی طرح سانویچ بنا لیا اور پھر رات کو کھانوں کے ربنا کفارک بھی تھی تو پھر کپڑے علماری کھولی تو دیکھا کہ کپڑے بکھرے پڑے ہیں یہ ایکچولی کچھ جن پہلے کا بھلوگ تھا تو علماری سیٹنگ کر رہی تھی کپڑے وغیرہ بھی دونے تھے بہت سارے مشین لگانے تھے مشین لگے رہتے تو کپڑے دھو رہی تھی ادھر کپڑے وغیرہ سجائی تو بہت سارے کپڑے ہو گئے تھے تو ہزمن کلمہ آری تو میں رمضان سے پہلے سیٹنگ کی تھی جب ابھی میں نے دیکھا تو بہت بکری پڑی تو میں نے کافی دن سے ٹھال رہی تھی چھوڑو ابھی تھوڑے دن بات کر لوں گی کیونکہ مجھے ٹائم بلکل نہیں مل پا رہا تھا بچوں کا سکول شروع ہو گیا ہے بچوں کے صبح سات بجے اٹھنا پڑتا ہے سکول بھیجو پھر اس کے بعد ہزمن کو آفیس بھیجو ناشتہ بنا کر دو لنچ پیک کر کے دو تو بس اسی میں ٹائم گزار جاتا پھر اس کے بعد میں ناشتہ کر کے تھوڑا سا سو جاتی ہوں کیونکہ اس وقت کوئی کام نہیں ہوتا تو سو جاتی ہوں پھر اپنی بچے سکول سے آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو ناشتہ وغیرہ کھانا وغیرہ کی تیاری نیلانا تلانا سفائی سے اترائے گھر کی پھر یہ روٹین بس چل رہی ہوتی ہے دوپیر میں کھانا بنانا پھر رات کی تیاری پھر شام کے ناشتہ کی تیاری اس طرح سمجھ لیں کچن میں ٹائم گزار رہا ہوتا ہے صبح تھوڑا سا وقت ہوتا ہے میرے پاس آرام کرنے کا تو میں صبح تھوڑا سا اپنی نیند پوری کر لیتی ہوں کیونکہ رات میں مجھے بالکل ٹائم نہیں مل پاتا ہے رات میں ایک تو نیند نہیں آ رہی ہوتی تو میں سوچتی ہوں کہ چلو ویلوگ جو میں نے بنایا تھا اس کو میں ایڈٹنگ کر لوں اپنے وائس آور کر لوں تو بس یہی کر رہی ہوتی ہوں رات میں بیٹھ کر اور پھر رات میں نیند نہیں آتی یہی سب کر رہی ہوتی ہوں اور صبح پھر دس بجے کے بعد پھر اپنی نیند پوری کر رہی ہوتی ہے ایک دو گھنٹے کی نیند پوری ہو جاتی ہے اور پھر میں صبح کی نیند پوری ہونا جو سے رات میں اگر یہ نیند پوری ہو جائنا تو میں صبح ایکٹیو رہتی ہوں صبح کا ناشتہ مجھے اچھا ناشتہ چاہیے ہوتا ہے مطلب کہ پراتھے کے ساتھ انڈا ہونا چاہیے یہ کوئی ہلکا سا سالن ہو جائے یا سالڈ بنا لیتی ہوں کھیرہ اور پیاس کٹ کر اس میں تھوڑا سا اچار کا مسالہ ملا لیتی ہوں یا پھر ایسی ہلکا سا نمک چڑھکے اس کو سالڈ بنا کر میں روٹی سے کھاتی تو بہت مزے کا لگتا ہے اور اس سے مجھے تو ٹائٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کا شکر ہے اس لئے میں تو سمارٹ میں تو تھوڑا سوڑی سے موٹیوں نہیں چاہ رہی ہوں لیکن کیا کروں مجھے سالڈ پسند دے تو میں صبح ناشتے میں سالڈ روٹی کھاتی ہوں اور جن کو جن کو وزن کم کرنا ہے ان سے میں یہی کہوں گی کہ آپ صبح ناشتے میں ملے پراتے کھائیں اتنا زیادہ گیمت ڈالیں کم گھی ڈالیں اور سالڈ بنا لیں پیاز اور کھیرہ کارٹ کے اس میں ایک ہریمچ بارک کارٹ لیں اور اس میں نمک چھڑک کے روٹی سے کھائیں تو آپ اس میں اگر چاہیں تو اچار کا تھوڑا سا مسالہ شامل کر دیں بلکل ایک چھٹکی زیادہ نہیں اور اس کو پھر روٹی سے کھا کر دیکھیں اتنی مزے کا جو لگ رہا ہوتا ہے بس پھر تو آپ کو دل کرے گا روز آنا آپ یہی ناشتے کریں پھر میں تو شادی سے پہلے یہی ناشتے کر رہی ہوتی اس سالڈ مجھے بہت پسند تھا انڈا پراتہ یہ سالڈ کھا رہی ہوتی تھی روٹی کے ساتھ تو ایک سٹوری ہے اس سالڈ کی میں شادی سے پہلے کی تو میں کسی اور دن آپ سے شیئر ضرور کروں گی انشاءاللہ ابھی پھر بس یہ ناشتہ مجھے ضروری ہوتا ہے صبح کہ انڈا پراتہ یا تو سالڈ بنا لوں پراتے کے ساتھ کھا لوں اور ایک کپ چائے کڑک سی سٹرونگ چائے مجھے چاہی ہوتی ہے یہ ہو گیا تو پھر میں دن بھر فریش اور ایکٹیو رہتی ہوں اور پھر یہ نہیں تو پھر پورا دن ایسی میرز آیا ہو جاتا ہے بیکار جا رہا ہوتا ہے کام کرنے کے دل نہیں کر رہا ہوتا سستی ہو رہی ہوتی ہے بھلی میں دوپیر میں کچھ نہ کہوں لیکن صبح مجھے یہ ناشتہ ہے بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ دوپیر میں پھر میں اسی کی وجہ سے ایکٹیو رہتی ہوں اپنا کام پورا کر پاتی ہوں تو آپ سب سے بھی یہی کہوں گے صبح کا ناشتہ آپ ضرور کریں اور ہیلڈی ناشتہ کریں چاہے تو آپ پراتے بنا لیں یا بریٹ کھا رہے ہو تو بریٹ کھا لیں انڈا ایک بوائل کر لیں یا ایک فرائی کر لیں اگر آپ کچھ پسند نہیں کرتے تو اس کے پر کالی مرچ پیس کے چھڑک لیں وہ بھی بہت مزے کا لگ رہا ہوتا ہے انڈا فرائی انڈا تو بس ابھی تو میں یہی ناشتہ کرتی ہوں بس کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ناشتہ نہیں کر پاتی بھوک نہیں لگ رہی ہوتی تو میں ناشتہ چھوڑ دیتی ہوں تو دو تین دن سے یہی ہو رہا ہے بھوک نہیں لگ رہی ناشتہ چھوڑ دی رہی ہوں اور بس دن بھر پر وہی ہو رہا ہے کہ میں سست ہو جاری ہوں کافی دنوں سے بیٹی تبیت بھی صحیح نہیں تھی سوست لگ رہی تھی سوستی ہو رہی تھی اور اندر سے کمزوری بھی ہو رہی تھی تو اس وجہ سے بس ناشتہ بھی نہیں کیا جارہ بھوک بھی نہیں لگ رہی پتہ نہیں کیا ہو گیا بس آپ سب میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے زمان میں رکھے سہت انرستی کے ساتھ رکھے اور اچھی سہت والی زندگی دے آمین اور آپ سب لوگ کیسے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب نے میرے ویلوگ کا انتظار کیا یا نہیں یہ بھی بتائیے گا اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں پلیز آپ کی بہت مہربانی ہوگی آپ لوگ دیکھتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں مجھے بہت افسوس ہوتا ہے تو پلیز آپ سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اور میرے چینل کو واش ٹائم اچھا چاہیے آپ سب سے گزارش ہے آپ سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں تاکہ میرا واش ٹائم کمپلیٹ ہو سکے آپ سب میری حلپ کریں گے تو میں آگے بڑھ سکتی ہوں تو بس یہی میں کہہ رہی تھی تو بس یہی میں کہہ رہی تھی یوٹیوب پہ آج کل ہو رہا ہے یہ سویٹی جی لہوری ویلوگر کے نام سے ان کا چینل ہے اور کوکنگ ویش شبانہ کے نام سے چینل ہے امبر ناز اوفیشل کے نام سے چینل ہے کیا یہ سب حرکت اچھی نہیں ہے یہ سب چیپ حرکت ہے آپ اگر اپنے وہ چینل کو گروہ کرنے کے لئے یہ سب کر رہے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے اور اگر آپ یہ آپ اپنے کوئی پرسنل ریلیشن ہے کوئی لڑائی جھگڑ ہے تو پھر یہ بالکل اچھی بات نہیں ہے یوٹیوب پہ آ کر آپ کو اس طرح سے لڑائی جھگڑے فساد یہ سب نہیں کرنا چاہیے کسی کے بارے میں الٹا سیدھا نہیں بولنا چاہیے چاہے کتنے ان کیوں نہ غلط ہو لوگ آپ جا کے سیدھے سیدھے ان سے بات کر لیں اس طرح سے خدارہ پلیز ایک دوسرے کو بدنام نہ کریں ایک دوسرے کو زلیل نہ کریں سب کی اپنی اپنی عزت ہوتی ہے پلیز 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 آپ سے ہمبل ریکویسٹ آپ سب سے اگر آپ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو پلیز آپ لوگ اس طرح سے نہ کریں یوٹیوب کو گندہ نہ کریں خیر اللہ تعالیٰ سب کو ایمان سلامت رکھیں اور میں بس یہی کہنا چاہوں گی میرے چینل اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو پلیز ضرور واشٹا میرا پورا ہوا کر دیں اور مجھے ہنٹھاوزن سبسکرائبر چاہیے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیں اور میرے چینل کو شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ملیں گے نیکس ویڈاک میں انشاءاللہ ویڈاکنگ جاری رہے گی تب تک کے لیے اللہ حافظ